ڈیلی اردو اپ ڈیٹ میں اپنے تمام دیکھیں اور سننے والے ناظرین کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے پیارے ناظرین اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اپنے رب سے استغفار کرو وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں خوب پی بر پی مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہرے نکال دے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برطری کا یقین نہیں لگتے ناظرین استغفار کی کسرت سے بھی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے استغفار کرنے سے انسان کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ان گناہوں کا پورا پورا وقاب موجود ہوتا ہے جبکہ انسان بھول جاتا ہے جب انسان کے گناہ معاف ہو جائیں یہ تو رزق خود ہی بڑھنے لگے گا کیونکہ یہ گناہ ہی ہوتے ہیں جو رزق کو روکے رکھتے ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے ہم جس کے حلال سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استغفار لازم پکڑے یعنی اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کے راستے بنا دکا ہے اور اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی کو دور کر کے کشاتگی اور اتمنان فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یقین کامل کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد استغفار کرے گا اگر اسی دن شام کو شام ہونے سے پہلے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے وہ مر جاتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا اسی طرح جو شخص یقین کامل کے ساتھ مغرب کی نماز پڑے اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد استغفار پڑے تو اگر اسی رات صبح ہونے سے پہلے وہ اس دنیا سے چلا گیا اس کا انتقال ہو گیا وہ مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا ناظرین اگر آپ رزق کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں تو آج ہم آپ کو اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ایک تسبیح کا عمل بتانے جا رہے ہیں اگر آپ دن میں صرف ایک بار زیادہ مرتبہ نہیں صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ لیں تو آپ کی ساری مالی مشکلات دور ہو جائیں گی خاص کر اس رمضان کے برکتوں والے مہینے میں آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی وہ نہ معاف ہو جائیں گے اور رزق بڑھنے لگے گا وہ تسبیح یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد ایک تسبیح سوڑانوں کی استغفراللہ ربی من کل زنبیوں و اتوبو الی کسی جو وقت دن ہو یا رات کو باوضو ہو کر اول و اکر درد پاک پڑھ کر صرف ایک دسویر میں یہ ذکر کر لیا کریں پھر دیکھیں کیسے آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کا دل مطمئن ہے اتمنان کی حالت میں ہے آپ کی گناہ مٹ جائیں گے اور تمام دھر کی مالی پریشانیاں بھی اس وزیفے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی مہرمزانی مبارک میں ہر دوز ایک تسبیح کر لیا کریں پھر دیکھیں کتنا فائدہ ہوگا ناظرین ہم پوری تحقیق کرنے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ اچھی اچھی معلومات شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو ہماری ان ویڈیوز کا فائدہ پہنچتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامل ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ